اسلام علیکم ناظرین بہت اہم کوئیسٹن ہے کافی لوگوں کا کافی بہن بھائیوں کا یہ کوئیسٹن ہے جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم خواب کے اندر اپنا نکاح اپنی شادی دیکھ رہے ہیں تو اس کی کیا دبیر ہو سکتے ہیں یہ ہم شاک صاحب سے پوچھیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرْحَمْتُ اللَّهِ بَرْكَعَجُ وِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ واقعہ چاہنی یہ قیمتی سوال ہے آپ کا شادی شدہ حضرات بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ جی مجھے خواب کے اندر میں نے شادی دیکھی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے جبکہ میں خود شادی شدہ ہوں نوجوان حضرات مرد حضرات تو اس خوشی میں بڑھتے ہیں شاید کو اور پروگرم بن جائے اور بعض کی مرے تعبیر بھی ایسی اور ان کا پروگرم واقعہ چاہن تھا لیکن یہ حال تو کفیت جاننے کے بعد ہم اس کو تعبیر دیتے ہیں تو واقعہ چاہن شادیاں ہوئی بھی ہیں لیکن زیادہ اس کی تعبیر لوگ جو دیتے ہیں وہ موت دیتے ہیں لیکن میرا اپنا ایک موقف ہے اللہ کی طرف سے کوئی میری سمجھ اپنی ہے وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آن نگاہ سننہ چاہیے شادی گئی نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ چاہیے جو سننہ تو موت نہیں ہو سکتی بس میرا یہ اپنا ایک مائنڈ ہے جو سنت ہے وہ موت نہیں ہو سکتی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقت رکھتے ہیں تو مسنہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ربعہ ایک شادی دو شادی تین شادی چار شادی کر سکتے ہیں اسلام میں جائز ہے تو جو شخص شادی خواب میں دیکھتے ہیں اس کی تعبیر شادی بھی ہے اس کی تعبیر اولاد بھی ہے اس کی تعبیر دولت بھی ہے اس کی تعبیر پھنسہ ہوا کاروبار چال پڑے گا کرس دور ہوگا حالات بہتر ہو جائیں گے تو جو میں نے اچھی سے اچھی تعبیر اس کی جو میرے علم کے مطابق ہے وہ یہی تھی کہ اللہ تعالی آنے والا وقت بیچر گھر دے گا اگر کوئی اس کا پروگرام ہے اور شادی کرنے کا تو اور شادی کی طرف بھی اشارہ ہے ناظرین کرس آپ نے جیسے بتایا اگر کسی بھائی بین کو خواب آئے تو دسکریپشن میں تارس آپ کا نمبر مینچن ہے آپ اپنی ڈیٹیل بتائیں گے تو پھر اس حوالے سے طبیل لگے گی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ